میں مانتی ہوں کہ وہ ایک اہد ہے اس زمانے کا یہاں بھی نئے روڑ کا افتتہ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ یہ راستہ امن کی طرف کچھ حالی کی طرف اور لوگوں کی حفاظت کے لیے رہے یہاں تعمیری سیاست کی بات ہو رہا ہے یہ شہر بھر میں تعمیری سیاست کی بات ہوتی ہے پہلی بات تو میں یہ مانتی ہوں کہ تعمیری سیاست کس کو بولتے ہیں شہر یہی بھول گیا ہے تعمیری سیاست کا مطلب سمنٹ، کھڑی، ایٹ سے کی گئی تعمیر کو تعمیری سیاست نہیں بولتے تعمیری سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آج کی اہم ضرورت اور مستقبل کی آنے والی ضرورت کو سمجھنا اس کو کہتے ہیں تعمیری سیاست یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کنسٹرکشن کوئی کر دو اس کو تعمیری سیاست کہتے ہیں میں بیڑے بیڑے رشید بھائی سے پوچھ رہی تھی ساتھی نیہال احمد صاحب جب مالے گاؤں میں فارمیسی کولیج لائے اس کا مقصد یہ تھا کہ جب پہلے شاید میں بھی رشید بھائی سے پوچھی تو انیس سو سڑ سڑ میں یا اس سے پہلے کبھی فساد ہوا تھا یہاں تو ندی کے اس پار اور اس پار کا راستہ بند کر دیا گیا تھا تو مالے گاؤں شہر میں صرف نون مسلم ایریا میں ایک تاپڑیا میڈیکل تھی اور باقی اس طرف کوئی میڈیکل سٹور نہیں تھی تو لوگ اپنے مریضوں کی دوہ لانے کے لیے بہت پریشان ہوئے تو اسی وقت کے ساتھ ہی نحال احمد نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسا کولیج مالے گاؤں میں لاؤں گا کہ گلی گلی میں میڈیکل دکانیں کھل جائے گی اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں فساد میں یا رات میں اس طرف جانے کے لیے تو انہوں نے مالے گاؤں شہر میں فارمیسی کولیج لائے اور اس کے بعد سے یہ حال ہو گیا کہ گلی گلی میں میڈیکل سٹور ہے ایک یا دو دو کئی کئی میڈیکل سٹور ہے اس کو بولتے ہیں تعمیری سیاست کہ ہم مجبور نہیں رہے اس طرف اور آپ کو معلوم ہے کہ مالے گاؤں کی جو فارمیسی کولیج ہے وہ مائنریٹی کے نام سے میریٹ کے اس میں سٹوڈنٹ کو چننا اس کے ساتھ ساتھ اگر ستر پرسنٹ کوئی کومن لڑکا اپنی ماں سلاتا ہے لیکن مائنریٹی مسلمان مائنریٹی کے نام سے پچاس پرسنٹ میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے مجھے نسیم قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ پورے مہاراست میں جب نون گرانٹیڈ کولیج نہیں تھی اس وقت پورے مہاراست میں تیس سے بتیس مسلمان اسٹوڈنٹ رہا کرتے تھے فارمیسی کولیج میں اور صرف مالے گاؤں کی فارمیسی کولیج میں چالیس سے پچاس مسلم بچے رہا کرتے ہیں یہ ہوتی ہے تعمیری سیاست تعمیری سیاست اس کو بولتے ہیں کہ جب ساتھی نہال احمد نے دو ہزار دو میں یہ بات سائے کر لی تھی کہ مالے گاؤں شہر کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے ہم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوگی تو انہوں نے تڑوارا ڈیم کی اونچائی بڑھائی اس کی وسط بڑھوائی تاکہ آگے جب ہم کو پانی کی قلت محسوس ہو تو ہمارا خود کے ڈیم کی اتنی اونچائی اور اتنی چوڑائی رہنی چاہیے جب مالے گاؤں شہر میں اطراف کے علاقوں کے مراتوارے سے اور دوسرے خاندے سے لوگ مالے گاؤں کی طرف آباد ہو رہے تھے اس وقت بستیاں بسائی نہ صرف بسائی بلکہ ان کو سات بارے پہ ان کا نام لکھوایا اور ان کے روزگار کے لیے کوشش کی اور جمہور اسکول اور ٹی ایم اسکول بنائی تاکہ وہاں کے بچے تعلیم حاصل کریں ان لوگوں کے بچے تاکہ وہ گنے گاری کی طرف نہ جائے مستقبل کی طرف سوچنا اس کو تعمیری سیاست کہتی ہے جب اتنا سمبیدھان اور مالے گاؤں میں یا ہندوستان میں اتنی ہم کو دستور بچانا ہے وہ لہر نہیں چل رہی تھی اس وقت مستقیم ڈگنیٹی نے اشوگ اس تھمب جہاں پر ہمارا پریامبل بنا ہوا ہے دستور کا اس کا ورک لگوایا اس کو کندہ کروایا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہماری جمہوریت کیا ہے اور ہمارا دستور کیا ہے اس کو کہتے ہیں تعمیری سیاست تعمیری سیاست کا مطلب روڑ سنڈاز گٹر بنا لینا نہیں اگر وہ آج بھی آزادی کی اتنے سالوں کے بعد اور اتنے سال مالے گاؤں میں لوگ راج کرنے کے بعد بھی روڑ گٹر کی طرف بھاگتے ہوں گے تو وہ ہمارے ذہنوں کو کندہ کر کے رکھے ہیں کہ ہم دوسری طرف سوچیں نہ مالے گاؤں شہر میں آج مستقبل کی طرف سوچنے کی بات ہے میں نیال صاحب سے ایک بات سمجھ رہی تھی کہ جب پہلی بار جب 1996 میں بی جے پی اور شوسینہ کی گورنمنٹ آئی پی مہاراست میں تو وہ فلائی اوور بہت بنا رہی تھی میں صاحب سے پوچھے کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو صاحب مجھے اس وقت یہ بولے تھے یہ اچھا کام نہیں کر رہے یہ وہاں سے فلائی اوور بنا رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں تمہاری زمینوں کے تمہارے کاروبار کا میار گر جائے اس کے لیے بی جے پی شوسینہ جو ہے وہ فلائی اوور بنا رہی ہے اتنی سمجھ چاہیے لیڈر میں جیسے یہ بن گیا لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی تعمیر کا کام ہو گیا اس فلائی اوور سے مالے گاؤں سینٹرل کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیشہ ہم لوگ بولتے ہیں فائدہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہم محیش نگر سے ہزار کھولی ہمارا جانا ہے رزوان صاحب اور ہم لوگوں کو فائدہ اسے کہ ہم محیش نگر سے اپنی آفیس میں اپنے ماں کے گھر جانے کے لیے ہم کو آسانی ہے مین یہاں کی جو آبادی ہے وہ جو وہ اس طرف سے آتی ہے ایٹی ٹی جیٹی کسومبہ روڑ اس کے بعد وہ جاتی ہے سوپر مارکیر کی طرف مرزا غالب روڑ کی طرف مشلی بازار کی طرف لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی استعمال نہیں ہے اگر یہاں فلائی اوور کی بجائے سکائی ووک بناتے تو آپ سمجھ لو جو کدوائی روڑ محمد علی روڑ سے لے کر کسومبہ روڑ سے لوگ جو آتے ہیں ان کے آنے جانے کے لیے خاص طور پر بچوں کو اسکول کی چھٹی کے بعد یہ آسانی کا کام ہوتا ہے لیکن اس وقت کے کسی بھی عدیدار نے اس ضرورت کو سمجھا نہیں اور اب ہم لوگوں نے جو محسوس کیا کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم کوئی اقتدار میں نہیں ہیں ہم کوئی سکتہ میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم جو کوشش کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سجایا کہ جو آبادی ایٹی ٹی 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 چودہ نمبر اسکول ایک نمبر اسکول اور اتنی بڑی آبادی اس طرف پرڈائز اسکول کی آتی ہے اس کے لیے روڑ کے اس طرف کسومبہ روڑ کی طرف کو دوسری طرف جانے کے لیے آسانی ہو جائے بچوں کے لیے تافکوز ہو کیونکہ یہ روڑ بہت تھتردانک ہو گئے ہیں جب سے کسومبہ روڑ کی تعمیر ہوئی ہے بڑی بڑی گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں آئے دن ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں اس کو بچانے کے لیے ایک پیررر روڑ بنایا جا رہا ہے میرے اس علاقے کے لوگوں کی سے گزارش ہے کہ یہاں اگر بچے بچیاں جاتی ہیں تو ان کی حفاظت کا خیال رکھنا دیکھنا یہ بہت ضروری ہے ایک چودہ نمبر اسکول یہاں پر ہے یہ اسکول کے اندر کئی اسکولیں ہیں 82 نمبر 86 نمبر 84 نمبر یہاں کے ٹیچر میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں کے ٹیچر انتہائی محنت کش ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اسکول میں اچھی تعلیم دیا جائے لیکن گناہگار قسم کے لوگ یہاں رات میں بیٹھتے ہیں وہ نشا کرتے ہیں اسکول کی دیواروں کو امارت کو کمروں کو نقصان پہنچاتے ہیں پولیس ڈپارمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور ایسی حرکت کرنے والوں کو روکے جو یہاں بیٹھ کے نشا کرتے ہیں اور یہ روڑ کھل جانے سے اگر آبادی کے چہل پہل یہاں سے ہونے لگا تو ضرور یہ اسکول کی بھی حفاظت ہوگی ایسا نہیں ہے کہ پرائمری ٹیچر سب اپنی فرض سے کوتاہی کرتے ہیں میں نے نیا پورے میں جو کالی اسکول بولا جاتا پتھر والی اسکول وہاں کے اپنی اچھی طرح بچوں کو پڑھاتے تھے پرائمری ٹیچر اتنی اچھی طرح پڑھاتے تھے کہ شاید ہی مجھے لگتے پرائمری ٹیچر میں بھی ایسا پڑھاتے ہوں وہاں پر پکایتہ ایڈمیشن پہلی سے نہیں آتا تھا تو وہ اپنے خرچ سے وہاں کے ٹیچر حضرات اور لیڈیس ٹیچر جو تھی وہ کیجی کی کلاس بھی چلاتی تھی تاکہ یہاں سے ایڈمیشن ہو اور بچیں یہاں کیجی میں آئیں گے تو پہلی میں بھی یہاں پڑھیں گے ایسے مہنتی ٹیچر ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ جگہ خالی ہو جانے کے بعد وہ وقف کی جگہ تھی وہ سکول خالی ہو جانے کے بعد ان کو جگہ جگہ حفاظت ان کی کی نہیں گئی تکلوں میں ان کی کلاسوں کو توڑ دیا گیا اور آج وہ سکول جو ہے وہ بیکار ہو گئی جو بیچارے مہنت کرنے والے ٹیچر تھے وہ نیا پورے سے نکل کر وہ بیچارے اب ایسے ہو گئے ہیں کہ بس اپنی ریٹائرمنٹ تک کا ٹائم پورا کریں گے ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے تو مالے گاؤں شہر میں جو بات ہوتی ہے کہ سیاست ایسی کرنی چاہے سیاست مستقبل کی ضرورت کو دیکھ کے کرنا چاہے اور میری شہریان سے یہ گزارش ہے کہ وہ عوضہ کسی کے پاس بھی رہے عقل جو ہے وہ عوضے کی گلام نہیں ہے دانشوری جو ہے وہ عوضے کی گلام نہیں الحمدللہ سیاسی ماحول کی وجہ سے سوج بوچ کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنی سمجھ ہے کہ ہم مشورہ بھی اچھا دیا کرتے تھے پھلائی آج لوگ ہمارے مخالف ہو لیکن جب تک ہم ان کے ساتھ رہے انہوں نے ساتھ میں ہم کو تمجھا جب تک ہم نے ان کو ایسے مشورے دیئے کہ ان کی بھی واوائی شہر میں ہوا کر دی آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ نئے راستے مالے گاؤں میں کھلے اس کے لیے آپ کوشش کریں شہر کے عوضے دار بھی کوشش کریں کہ ایک بڑی آبادی جو آج ٹرافک کی وجہ سے پریشان ہے ان کے لیے راستے کھلے اور مالے گاؤں شہر کے مروشن مستقبل اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے تعمیری سیاست کی سوچ رکھیں مالے گاؤں شہر کے لوگ ایسی میری درخواست